نمستے آج ہم بات کریں گے مائگرین کے ایکیوٹ ٹریٹمنٹ کے بارے میں اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ جنرلیس موسٹ کومن سردر جو آپ محسوس کرتے ہیں وہ مائگرین اٹیک ہے اور اگر آپ کو مہینے میں ایک بار یا ہفت میں ایک بار یا سال میں کبھی کبھی ہوتا ہے تو آپ کو ایکیوٹ ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے اگر اس سے زیادہ آپ کو ہیڈکس ہوتی ہے یعنی کہ ہفتے میں دو تین بار تو ایکیوٹ ٹریٹمنٹ اگلے کام نہیں کرے گی آپ کو اور بھی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے جو اگلے دو ویڈیو میں ہم بات کریں گے تو آج ہم صرف کانسٹر کریں گے کہ اگر آپ کو سردرد شروع ہو رہا ہے تو آپ کیا کریں گے جب آپ کو مائگرین کا اٹیک شروع ہو تو بہت ضروری ہے کہ آپ علاج پہلے بیس منٹ یا ہاتھے گھنٹے کی طرف لے لے بہت سارے لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ نہیں ابھی تھوڑی دیر میں چلا جائے گا یا میں تھوڑا پانی پیلوں اپنے آپ ہی چلا جائے گا اور پھر دو تین گھنٹے بعد دوائیاں لیتے ہیں مگر پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ دیر سے دیں گے تو دوائیاں کام نہیں کریں گی سردرد یعنی مائگرین ایسا ہے کہ برین کا رسور ہے اور جب آپ دوائیاں لیتے ہیں تو بہت ہی جلدی ہمیں پیرسیٹمول یا نیورفین یا جو بھی دوائیاں ہیں ان کو جلدی کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اگر بہت بار رہنے دیں گے تو پھر نیکس سٹیج تک مائگرین چلا جائے گا اور تب نیورفین یا پیرسیٹمول کوئی اثر نہیں کرے گا تو پہلے بات کرتے ہیں پیرسیٹمول کے بارے میں ریسرچ سٹڈیز میں پیرسیٹمول مائگرین کے لیے بیکار ہے جنرلی مائلڈ مائلڈ ہیڈکس ہو جو آپ کو محسوس ہو مگر آپ پھر بھی تھوڑا کام کر سکتے ہیں یا اتنا بھی چرترا نہیں ہے یا جنرلی آپ کو صرف تھوڑی رہت کی ضرورت ہوتی ہے مگر سردرد اتنا بھی بورا نہیں ہے تو پیرسیٹمول ٹھیک ہوتا ہے مگر جنرلی کافی لوگوں کے لیے پیرسیٹمول نہیں کام کرتا تو پھر آتے ہیں آئی بیپروفن اور آسپرین کے طرف ان کو ہم نون سٹرویڈل کہتے ہیں اور ایویڈنس ریسرچ میں ہائی ڈوسز یعنی آئی بیپروفن 600 یا 800 یا آسپرین 900 میلگرامز مائگرین کے لیے افیکٹیو ہے تو جو باکس آپ لیتے ہیں آئی بیپروفن کامن ہے جو آپ سارے لوگ لیتے ہیں اس میں جو بھی ٹیبلٹس آپ کاؤنٹر سے لیتے ہیں اس میں دو ہنڈرڈ میلگرامز ایک ٹیبلٹ میں ہوتے ہیں اور واکس پر لکھا ہے کہ آپ دو لیجئے مگر مائگرین کے لیے دو جنرلی افیکٹیو نہیں ہے تین یا چار لینے پڑتے ہیں اور اس کا ٹرک یہ ہے کہ آپ صرف ایک ہی بار لے ہائی ڈوسز لے اور پھر اس کے بعد لینے کی ضرورت نہیں ہے اگر باہر باہر ہائی ڈوسز لیں گے تو آپ کے پیٹ میں اپسٹ ہو سکتا ہے اور اور بھی زیادہ پرابلمز ہو سکتے ہیں مگر ایک آتھ باہر ہائی ڈوسز لینے کی بہت ضروری ہوتی ہے آسپرین یعنی آئین ایکسٹرا میں ہوتی ہے ایک ٹیبلٹ میں تین سو میلگرام ہے اور اس کے ساتھ پیراسیٹمول بھی آتا ہے اسے آپ دو ٹیبلٹ لیں گے تو آپ کو 600 میل گرام آسپرین اور 1 گرام پیراسیٹمول کا ڈوس ملے گا اور یہ بھی کافی افیکٹیو ہے مگرین کے لیے سو بہتر ہے کہ جب مگرین شریح ہو تو پہلے بیس منٹ میں آپ یا تو آئی بیپروفن یا آسپرین اگر آپ لے سکتے ہیں تو لیجئے اگر آپ کے پاس ٹمی پروبرمز ہیں کنی پروبرمز ہیں یا اور بھی کوئی پروبرمز ہیں تو پلیز یہ مت لیجئے گا اور پر آتے ہیں مغرین کا بے سپسیفک ٹریمٹ جو کہ اب کاؤنٹر پر ملتا ہے اس لئے بات کرنا ضروری ہے اس کا نام ہے سومی و تρχیب ٹرر بنزating یہ فاملی ہے ڈرگز کی جس کا مثل کا جنرل نام ہے ٹریپ ٹرمز اور بہت سارے دوائیں ہیں جتے ہیں سومی و تiento کو ٹرم پیرای کھوا اس کے لیے یہ اور 900 میرے گرامز آسپرین جنرلی سیملر ہے سردرد کے استعمال کے لیے مگر اگر آپ کو سٹروک یا ہرٹ اٹیک آیا ہوا ہے پہلے تو پلیز یہ استعمال مت کیجئے گا کیونکہ اس سے آپ کے بلڈ ویسلز یعنی خون کی نریہ ہیں وہ نارو ہو سکتی ہے اور سپازم ہو سکتا ہے اور آپ کی صحت بے گر سکتی ہے اس لئے پلیز ڈاکٹر سے پوچھیں بینا سوومیٹرپٹان مت دیجئے گا اگر آپ کو پہلے سٹروک یا ہرٹ اٹیک ہوا ہو اور بھی سائیڈ افیکس ہو سکتے ہیں کافی لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ سوومیٹرپٹان کھانے کے بعد انہیں تھوڑا سا چکر جیسا محسوس ہوتا ہے یا ٹھیک نہیں لگتے سردرد چل جاتا ہے مگر اپنے آپ وہ ٹھیک محسوس نہیں کرتے اور اس کی وجہ سے وہ لینا پسند نہیں کرتے جو فاملی میں اور بھی ٹھیکٹان ہیں جو ڈاکٹر آپ کو پرسکرائب کر سکتا ہے ان کا سائیڈ افیکس شاید الگ ہو سکتا ہے اور شاید سائیڈ افیکس نہ بھی ہو اس لئے ضروری ہے کہ اگر سوومیٹرپٹان آپ کو پسند نہیں ہے تو پھر بھی آپ اور بھی ٹھیکٹان سٹائے کر سکتے ہیں مگر اس کے لئے آپ کو ڈاکٹر پاس دار پڑے گا کمبینیشن یعنی مکسٹ ٹابلٹس آپ یہ سب کمبینیشن میں لے سکتے ہیں مگر اسپرین کے ساتھ آبیپروفن نہ لیجئے پیراسیٹمول سب کے ساتھ لے سکتے ہیں اور ایکشلی جو تھوڑا سا افیکٹ پیراسیٹمول کرتی ہے اور بھی دوائیوں کے ساتھ اس کا افیکٹ بڑھ جاتا ہے اس لئے پیراسیٹمول کے ساتھ اگر آپ آبیپروفن لے یا اسپرین لے تو آپ کے لئے کافی بہتر ہو سکتا ہے اگر آپ کو لو ڈوسیز لینے ہیں اور پھر آتے ہیں اوپی ایٹس کی طرف اوپی ایٹس یعنی کوڈین آپ بائی کر سکتے ہیں کوڈین کے کوڈمول سمول ڈوسیز میں اور کافی جی پیز بھی ہیں جو پرسکرائب کرتے ہیں کوڈین سردرد کے لئے کبھی کبھی ٹھیک ہے مگر جنرلی ہم ہیڈیک سپیشلسٹ اوپی ایٹس کو منع کرتے ہیں ہیڈیک کے لئے کیونکہ اڈکٹیو ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے اگر آپ مہینے میں تین چار بار کوڈین لیتے ہیں تو شاید سردرد آپ کا سر یوسٹو ہو جاتا ہے کہ اب یہ کوڈین ملے گا تو پھر سردرد واپس آ جائے گا اور جنرلی ہم ساری دواوں میں سے اوپی ایٹس سب سے زیادہ منع کرتے ہیں کہ یہ مت لیجے گا تو سمری میں جب مائگرین شروع ہو تو پہلے بیس منٹ یا تریس منٹ میں آپ کو دوایا لینا ضروری ہوتا ہے پارسیٹمول کافی مائگرین کے لئے انف نہیں ہوتا مگر آئی بیو پروفین یا آسپرین ہائی ڈوس سب سے بہتر ہے اور اگر آپ کو اور بھی سٹرانگر ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے تو سیومی ٹرپٹان آپ کاؤنٹر میں سے لے سکتے ہیں یا تو آپ کے ڈاکٹر اور بھی ٹرپٹانس پروسکرائب کر سکتے ہیں Thank you